بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین دو سابق وزراء عظم کے حوالے سے ایک اہم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں خبر ناظرین یہ ہے کہ نوازشیب نے تو انکار کیا ایک نہیں تین بار انکار کر دیا لیکن دوسری جانب بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب تیار بیٹھے ہیں اب نوازشیب نے کس بات سے انکار کیا اور تین بار انکاری ہوئے اور عمران خان صاحب کس بات پہ تیار بیٹھے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے ایک تو اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور حکومت سازی کے حوالے سے ایک مشکل درپیش تھی وہ مشکل آسان ہوئی ہے نون لیک کے لیے بڑی خوش خبری ہے اس پر بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ بات کریں گے اور عزیز شیر افضل مروض صاحب نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے ایک نئی کنٹروورسی کو جنب دیا ہے شیر افضل مروض صاحب نے تو مروض صاحب کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ بات کریں گے لیکن ناظرین گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آج کی جو اہم عدالتی مقدمات کی سمات ہے ان کا مختصر سا حوال آپ ناظرین کے خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں ایک ناظرین جو بشا بی بی صاحبہ کو کنوٹ کیا گیا توشا خانہ کیس میں عمران خان کے ساتھ چودہ چودہ سال کی سزا سنائی گئی لیکن عمران خان صاحب تو پہلے جیل میں تھے لیکن بشا بی بی صاحبہ کے لیے جو بنی گالہ کا خان صاحب کا گھر ہے اس کو سب جیل قرار دیا گیا تو اس پہ جو سوشل میڈیا پہ مختلف سوالات اٹھے کہ تلیکن صاحب کی خواتین تو قید و بند کی جو صحبتیں ہیں وہ جیلوں میں رہ کے گزار رہی ہیں برداشت کر رہی ہیں اور بشا بی بی صاحبہ کے لیے بنی گالہ کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا تو اس پہ جو پریشر آیا جو دباؤ آیا اور ایک اس سے بہت سارے پہلو بھی نکلے تاثر کچھ اور گیا تو جس پہ بشا بی بی صاحبہ نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ مجھے بنی گالہ سے اڈیالجین میں منتقل کر دی جائے تو الیکشن سے پہلے یہ پٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی تو آج جسٹس میان گولہ سنورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بشا بی بی صاحبہ کی اس پٹیشن پہ ناظرین سمات کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین فردوس آشیق آوان سیال کورٹ سے خاتون رہنما ہے پہلے ہم نے دیکھی پرویز مشرف کے دور میں کاف لیک کے ساتھ پھر پیپلز پارٹی میں پھر تحریک انصاف میں اور اب استقام پاکستان پارٹی میں تو پولنگ کے روز آٹھ فروی کو تھپ پڑ جڑ بیٹھیں پولیس احلکار کو اس سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ قادر مندوخیل پیپلز پارٹی کے رہنما جوے چودری کے پروگرام کل تک میں وہاں پر بھی فردوس آفا نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کیا تھا تو اب پولس والے کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ حملہ کیا گیا ایزالٹ کیا گیا تو اس پہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں فردوس آشیق آوان صاحبہ کو گریت تاری کا خدشہ ہے اور زمانت کے لیے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور آج چیف جسے اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ فردوس آشیق آوان صاحبہ کی اس پیٹیشن پہ سماعت کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جو خان صاحب نے دھاندلی کے الزمات لگائے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تبیت ٹھیک نہیں تو وہ چیز آپ شاید محسوس بھی کر رہے ہوں گے تو وہ دھاندلی کے جو الزمات تھے اس میں چار ہلکے خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ایک ایہ صادق صاحب والا تھا ایک صادر رفیق والا تھا ایک جانگیر ترین صاحب والا تھا صدیق بلوچ والا بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک آہ اور ہلکہ تھا چار ہلکے تھے صادر رفیق خاجہ آصف ایہ صادق اور صدیق بلوچ جانگیر ترین والا تو باقی تین ہلکوں سے فیصلہ تو مسمک نواز کی حق میں آیا تھا ایک ہلکہ رہ گیا تھا ایہ صادق صاحب والا تو اس پہ کل آج ان مطلب سماعت ہونا تھی لیکن وہ آج ہوگی کل نہیں ہو سکی سماعت پیر کے روز آج منگل کو چیپ رسط کازی فائزہ صاحب کی سربرائی میں تین اکنی بینٹ جو ایہ صادق کی درخواست ہے جس میں عمران خان صاحب کو فریق بنایا گیا ہے ان کے الزامات کی بنا پہ الیکشن ٹیبنل کے فیصلے کے اقلاف ایہ صادق صاحب کی اپیر ہے تو اس پر بھی آج سپریم کوٹ میں بڑی اہام سماعت ہونے جاری ہے لیکن اس سماعت سے پہلے ناظرین مسلمک نواز کو مریم نواز کو نواز شیف کو شہباز شیف کو حمزہ شہباز شیف کو ایک بہت بڑا رلیف ملا ہے اور وہ بھی ناظرین لاہور ہائی کوٹ سے آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے الیکشن کو جواز بنا کے جو مختلف درخواستیں لاہور ہائی کوٹ میں دائر کی گئیں جسٹس باکر نجوی صاحب نے ان پہ سماعت کی پی ٹی آئی کے امیدواروں کی طرف سے جو ہارنے والے کینیڈیٹ سے ان کی طرف سے درخواستیں ہائی کوٹ میں دائر ہوئی تھی مریم نواز کے اقلاف شیفان شیف کے اقلاف علیم خان کے اقلاف آن چودری کے اقلاف عطا تارڑ کے اقلاف مجموعی طور پر اٹھارہ درخواستیں تھیں تو کل اس پہ لاہور ہائی کوٹ نے سماعت کی سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا لیکن رات گیا لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ ایناؤس کر دیا اور پی ٹی آئی کے ہارنے والے امیدواروں کی جو درخواستیں تھیں انہیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا گا اور کہا گیا کہ یہ متعلقہ فورم نہیں ہے آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں تو ناظرین میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ جو لیگل کورس ہے وہ ہائی کورس نہیں بنتے آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے یا پھر آپ ریٹرننگ اپیسر کے پاس جائیں گے لیکن اپنے ایک دن کہہ لیں آٹھ فوری کے بعد نو فوری دس فوری یا کل آہ بارہ فوری تھی تو کتنے دن اپنے ضائع کیے اپنے دن ضائع کیے اگر پہلے دن الیکشن کمیشن میں چلے جاتے تو یہ دن ضائع ہونے سے بچ جاتے اس کے رابنازی دو مزید ازاد ارکان نے پنجاب اسمبلی سے ان کا تعلق ہے حقیقی ازاد پی ٹی آئی والے ازاد نہیں انہوں نے مسلم ایک نواز میں شمولیت اختیار کر لی ہے مریم نواز کے ساتھ ملاقات کی اور مریم نواز کے ساتھ ملاقات میں ان دو انڈیپنڈنڈ کینڈیٹس نے ریٹن کینڈیٹس نے مسلم ایک نواز میں شمولیت اور شریف خاندان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ ناظرین پی ٹی آئی کے ایک اور ازاد کینڈیٹ تھے جو ابھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے ماضی میں پی ٹی آئی کے کینڈیٹ تھے اب کی مرتبہ حقیقی ازاد مطلب وہ الیکشن لڑ رہے تھے راولپنڈی این نے ففٹی سیون سے تو کل ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور اس قاتلانہ حملے میں چودری ادنان جو کے سابق ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر وہ جان باک ہو گئے اس دنیا سے اس دنیا میں نہیں رہے تو اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لوائکون کو ان کے برسہ کو یہ گہرہ صدمہ جو ہے وہ برداشت کرنے کی حمد اور استقامت عطا فرمائے اب آ جاتے ہیں ناظرین یہ نواز شیف نے کس بات سے انکار کیا بلکہ ایک نہیں تیر مار انکار کیا ایک تو ناظرین معافی چاہتو ناظرین کہ جو ایک چیز شروعی تھی یہ فارمولا پیپلز پارٹی والا کہ پیپلز پارٹی نے بلابل کے لیے وزارت عظمہ مانگ لی ہے اور جب میں ناظرین ویڈیو لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اپنی طبیعت کی وجہ سے جب میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل ایکزیکٹر کمیٹی کا اجلاس ہے وہ جاری ہے اور آن آپ جو ہے وہ تیرہ فروری کو صبح ساتھ بلے سے یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو اجلاس جاری ہے لیکن اس اجلاس میں ہونا کیا ہے میں آپ ناظرین کو بتا چکے ہیں لیکن اس میں جو مختلف آپشن غور کیے گئے ہیں اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے اور چونکہ اس بات کو میں نے شیڑی دیا ہے تو اس کو مکمل کر لوں ایک تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں وہ بلاول زرداری کو وزارت عظم بنانے والی بات کی گئی ہے دوسرا اس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دیکھیں ہمیں حکومت بنانے میں نون لی کی سپورٹ کرنی چاہیے اعتماد کا ووٹ دینا چاہیے شباشی وزیراعظم آئے ان کی طرف سے یا جو بھی آتا ہے لیکن ہمیں اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنا چاہیے یعنی اگر وزارت عظمہ کا معاملہ ہے تو پیپلز پارٹی ووٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن حکومت کے میں آنے کے لیے کچھ ایسے اس میں ارکان موجود ہے جن کا کہنا کہ ہمیں حکومت میں نہیں شامل ہونا چاہیے وزارتیں نہیں لینے چاہیے تو جو بھی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہوگی میں آپ کو نیکس وی لاغ میں اس کی ڈیٹیل اور اندرینی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن یہ جو فارمولے کی بات ہو رہی تھی کہ تین سال شباشیف کر لیں اور پھر دو سال جو ہے وہ بلاول زداری کو دے دی جائیں اس میں ناظرین کیٹیگوریکلی انکار کر دیا ہے اب کس نے انکار کیا ہے عام بندہ انکار نہیں کر سکتا یہ نواز شریف کی اس میں کنسنٹ ہے شباشیف صاحب کی کنسنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اس بات کی تصدیق کی ہے خاجہ عاصف صاحب نے خاجہ عاصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں مسلم ایک نواز کی اپنی سوچ ہے کہ دیکھیں پانچ سال کی حکومت ہوتی ہے پانچ سال کے لئے وزیر آزم آتا ہے تو پہلے تین سالوں میں یا دو سالوں میں ہمیں مشکل فیصلہ کرنا پڑیں گے اور پہلے دو تین فیصلوں کے بعد جب ان مشکل فیصلوں کا پھل کھانے کا وقت آئے گا یعنی جب آسودگی آنے لگے گی خوشحالی آنے لگے گی معاملات بہتری کے جانے بڑھنے لگے گے تو پھر کسی دوسرے کو کیسے وزیر آزم بنا دیں تو نون لیگ بلکل یہ جو تین سال دو سال یا دھائی سال ایک کر لے دھائی سال بلاول کر لیں دھائی سال شہباشیف کر لیں اس بات پہ آج کے دن تک جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس بات کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ایک نون لیگ کا نواز شیف کا ایک انکار ہے دوسرا انکار ناظرین نام لے کے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ اس مشکل حالات میں نواز شیف صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ چھوڑیں پیپلز پارٹی اپنے سندھ میں حکومت بنا رہی ہے آپ بروشستان میں حکومت بنائیں مولانا فضرمان کے ساتھ مل کے آپ پنجاب میں حکومت بنائیں ڈیلیور کریں گورنس بہتر کریں آئندہ پانچ سال کا سوچیں اور کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی مرکز میں آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے دیں یعنی اس میں یہ جو میں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت بنانے دیں یہ بات شاید اس طریقے سے نہ ہوئی ہو لیکن عمران خان نواز شیف صاحب سے کہا گیا کہ آپ وفاق میں حکومت نہ لیں آپ وفاق میں حکومت نہ بنائیں وفاق میں جس نے حکومت بنانی ہے نہیں بنانی نہیں آپ چھوڑیں ان کے معاملات کو چھوڑیں آپ پنجاب میں بنا لیں بلوچستان میں بنا لیں سندھ میں پی پی اور کے پی کے میں آپ پی ٹی آئی پہ چھوڑ دیں تو اس پہ نواز شیف صاحب نے انکار کیا اس پرپوزل کو ماننے سے کہا کہ اس وقت جو پاکستان کی حالات ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو صرف ہمیں نہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو جو منڈٹ ملنا تھا وہ ایسے ایسے ملنا چاہیے تھا کہ وہ سنگل لاجس پارٹی ہوتی یعنی سمپل میجورٹی اس کو ملتی لیکن اب چونکہ کسی کو بھی نہیں ملی تو ان حالات میں ملکی جو معاشی حالات ہیں اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا اور یہ غلطی ہوگی کہ ہم بلکہ یہ خود غرضی ہوگی کہ ہم پنجاب کی حکومت لے کے اس لئے بیٹھ جائیں کہ پانچ سال دلیور کریں گے وفاقی حکومت ہم نہیں کرتے مشکل حکومت ہے مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے عوام کے غم و غصے کا فیصل جا ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اپنا پولٹیکل جو ایسٹ ہے اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا تو نواز شیف صاحب نے کہا کہ ہمیں اگر یہ کرنا بھی پڑا پاکستان کے لئے تو کریں گے لیکن یہ کہہ کہ پانچ سال پنجاب میں حکومت کر کے اگلے پانچ سال کو سوچیں تو یہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا اور یہ پاکستان کو معاشی حالات سے نکالنے کے حوالے سے خود کو لا تعلق کرنا ایسی ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ جو ہے جو ایک وفاداری آپ نے دکھانی ہے آپ وہ وفاداری نہیں دکھا رہے تو یہاں پر بھی انکار کیا اور اس کے علاوہ جو وزارت عظمہ کا معاملہ جو تیسرا فیصلہ ہے یعنی مشکل آپشن تو لے لیا کہ مرکز میں حکومت بنائیں گے تیسرا جو انکار ہے جو ان کا نام لیا جا رہا تھا کہ آپ وزارت عظمہ میں آئیں چوتھی مرتبہ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم بننے کے لئے بھی چوتھی مرتبہ تیار نہیں ہے اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کے اس بات پہ تیار بیٹے ہیں تو عمران خان صاحب ناظرین اس بات پہ تیار بیٹے ہیں کہ پہلے تو ناظرین بلکہ خان صاحب بھی تیار بیٹے ہیں ایک بات سے انکاری بھی ہیں انکاری ناظرین خان صاحب اس بات پہ ہیں کہ لطیف خوزت صاحب کل جیونیوز کے ٹاک شو میں آیا ہوئے تھے شازف خانزادہ نے ان سے پوچھا کہ آپ حکومت بنائیں گے تو انہوں نے سرح دسکار کہ حکومت تو بنائیں گے لیکن ابھی نہیں بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمارے کیسز ٹیبنل میں جائیں گے عدالتوں میں جائیں گے ان کی بات کا جو خلاصہ تھا لطیف خوزت صاحب کا تو وہاں سے جب ہمیں ہمارے بندے مل جائیں گے جن لوگوں کو ہماروں کو ہرایا گیا ہے دھاندلے کے ذریعے یا فارم فورٹی پائر کی کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں کی گئی اور فارم فورٹی سیون جاری کر دیا گیا تو جب وہ ہمارے نمبر پورے ہو جائیں گے تو اب ہم اپنی سادہ اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنائیں گے اور موجودہ حالات میں کیونکہ ہمارے نمبر کورٹس میں جائیں گے ہمارے لوگوں کو ریٹرنز کینڈیٹ نہیں قرار دیا گیا تو ہم کسی بسحکی کا اثارہ لے کے حکومت نہیں بنانے جا رہے یعنی فی الحال جو ہم تیسرے دن میں آج وہی بات کر رہے ہیں یہ تحریک انصاب فی الحال حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور تحریک انصاب حکومت بنانے کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہے لیکن آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کیسا طوفان برپا ہوتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بنائیں گے حکومت بنائیں گے حکومت لیکن برحال اس بات سے تو انکاری ہو گئے کہ سر دست جو ہے وہ حکومت نہیں بنائیں گے لیکن خان صاحب جیسے نواشف صاحب نے انکار کیا وہ جو خان صاحب کی ایک بات ہے کہ ہم غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں غلامی نامنظور ہے تو خان صاحب تو آج بھی خان صاحب کی اپنے الفاظ کے مطابق جو صاحبیوں کو خان صاحب نے کہہ تھے کہ میں تو اسیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن دوسری طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں آتا دوسری طرف سے میرے ساتھ کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ ملا ہے خان صاحب آج بھی ڈیل کرنے کے لئے تیار ہیں خان صاحب آج بھی اپوزیشن کے ساتھ اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنٹرول ٹرابر کے ساتھ بیٹھنے کے لئے اور اس سے کچھ بارگین کرنے کے لئے تیار بیٹھ ہیں نوازشپ انکار کر رہے ہیں بارگین وہ بھی اس طریقے سے کر سکتے ان حالات میں لیکن وہ نہیں کر رہے وہ انکار کر رہے ہیں جس بھی میٹر پر انکار کر رہے ہیں لیکن خان صاحب تیار ہیں حالیٰ کہ خان صاحب کو بھی جو بات کرنی ہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ کریں مجودہ حالات میں جب ہر کوئی بات کر رہا ہے خان صاحب اس بات کو ایڈمنٹ کریں کہ ملک کو مشکل حالات کا سامنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پنڈی کی طرف بیٹھ دیکھیں آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے اگر نون لی اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کرے آپ خود رابطہ کریں ملک کا درد ہے ملک کو آگے لے کے جانا ہے خود رابطہ کریں اور حکومت کے حوالے سے حکومت کی تشکیل کے حوالے سے حکومت سازی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں لیکن برحال جو ایک مشکل تھی مسلمک نواز کے لئے کہ کیسز عدالتوں میں چلے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے تو وہ مشکل آسان ہو گئی حکومت سازی میں اور لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی تمام درخواستیں شریف خاندان کے خلاب اور نون لی کے امیدواروں کے خلاب جیتنے والے امیدواروں کے خلاب استحقام پاکستان کے جیتنے والے امیدواروں کے خلاب ان کو خارج کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایمکیم کے ساتھ ملاقات جو تھی مسمک نواز کی موقع ہوگی ہے اور ابھی دو دن ایمکیم کے جو لوگ ہیں جو ڈیلیگیشن ہے اسلامباد میں موجود رہے گئے تو دو دنوں میں ایمکیم کے ساتھ ایک اور ملاقات کا بھی امکان ہے اس کے علاوہ ناظرین شیر حفظر مرور صاحب جو کہ پاکستان تحریکن صاحب کے ریٹرن کے انڈی ڈیٹ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے انہیں فورٹی ون سے انہوں نے ناظرین ایک نیا کٹا کھول دیا اب نیا کٹا کیا کھولا ہے میں آپ کو ویڈیو سنا دیتا ہوں کہ جناب ہمارے جو شیر مروش صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ناظرین سنیے گا کیا مجال البتہ ایک جیز میں ماضح کر دو کے پی میں پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا اور اس میڈیا ٹاک کے ذریعے میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی اس جس پولیس آفیسر نے غلط فائیار کی ہمارے ورکرز کے خلاف اس تمام کا خمیازہ بگت نہ ہوگا آئی جی کے پی کو اور آئی جی کے پی تین آرپیوز اور سات آرپیوز تیاری پکڑیں کہ وہ انقریب جل جا رہے ہیں میں خود ان کے کیسز ان کے خلاف کیسز کی پیروی کروں گا چونگا ہم نے نہیں یہ جو ظلم آپ نے کیا ہم وارن کرتے رہے آپ کو کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ یہ ناظرین جو بھی جن بھی تحفوزات کا شیر وزم ورکرز صاحب اظہار کر رہے ہیں اب اس کا امپیکٹ بڑا نیگٹیو ہو سکتا ہے کل آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں راولپنڈی میں ایک اصوصناک واقعہ پیش آئے جس کا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ چودری ادران جو سابق امپی اے تھے پاکستان طریقہ انصاب کے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا وہ جان بھاگ ہو گئے دنیا سے چلے گئے تو میڈیا پہ آ کے اس طرح کی بات کرنا اس طرح کی تھرٹ کرنا یا تھرٹ نہ بھی کہیں اس طرح کی وارننگ دینا میرے خیال سے یہ لوگوں کی جانوں کے لئے خطر نہ ہو سکتا ہے بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کو بات کرنا چاہیے اپنا میسیج دینا چاہیے انصاف کا دروازہ غلط اقدام نہ کر بیٹھیں قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے بیٹھیں میرے خیال سے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اس کے علاوہ ناظرین خیبر پکتون خالی وزارتِ آلہ کے لئے تین نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں ایک علیہ مین گنڈاپور صاحب کا ہے ایک مشتاق غنی صاحب کا ہے اور تیسرے نام ڈاکٹر امجد کا سامنے آیا ہے تو یہ ابھی تک کی خبر ہے کل اس میں کوئی اور نام ایڈ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور نام ڈراپ بھی ہو سکتا ہے حتمی طور پہ یہ وزارتِ آلہ کا خیبر پکتون خواہ کی وزارتِ آلہ کا جو سہرہ ہے وہ کس کے سر سجے گا اس کے لئے ہمیں ابھی کچھ دین انتظار کرنا پڑے گا اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ